بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بلان و بشر کے ساتھ ای بی سی نیوز نیٹ ورڈ چلیئے شروع کرتے ہیں آج کی اہم خبریں اور ان کی تفصیل سابق ایم پی اے چودری تارک محمود باجوا کی شمولید کے بعد پاکستان تحریک انصاف سانگلہ ہل کے درے کنکر آمنے سامنے تفصیلات کے مطابق دستہ شعبہ شہر سانگلہ ہل میں نکالی جانے والی عمران خان کے ساتھ اظہار یک جہتی جیلی میں پاکستان تحریک انصاف میں موجود کئی کروہ اب کھل کر آمنے سامنے آنے کی بجائے دو گروہوں میں تقسیم ہو کر سب کے سامنے آگئے ہیں ایک طرف میاں زفراللہ سجادہ درن دعوی متصف صندوق حاجی اشنزیز میں دیگر سینئرز کا باجوا کے ساتھ اظہار یک جہتی اور دوسری طرف ارشت ساہی شہباز مختار بٹی ملک آزم تارک سید گممن اور میاں آتف کا الگ الگ پاور شو کیا گیا سانگریر کی جانب سے عمران خان کے ساتھ اظہار یک جہتی کے بجائے آپسی اندرازگی اور اختلافات کا کھل کر اظہار کیا گزرستہ شہب ہونے والی ریلی میں آپسی اختلافات کی وجہ سے نون لیگز میں دیگر پارٹیز باہر بیٹھ کر خوب انجوائے کرتے رہی تفسیرات کے مطابق گزرستہ شہب ہونے والی ریلی میں جس کو پاکستان تحریکی انصاف کا پاور شو سمجھا جا رہا تھا وہ اب ریلی اور ریلے میں تبدیل ہو گیا جس کے باعث لیگران آپسی اختلافات کو آگے رکھتے ہوئے عوامی مفاد کو پسے پشت ڈال کر عمران خان کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے نکالی جانب علی ریلی میں ایک دوسرے کے خلاف الزامات اور تقریریں کرتے رہے اور الزامات کی بچھار کر کے عوام سے خوب داد بھی مصول کرتے رہے کسی بھی لیڈر کی طرف سے اظہار یک جہتی عوامی مسائل پر بات نہ کرنے پر نون لی گی اور دیگر پارٹیز اس پاور شو کو فلاف شو کا نام دینے لگیں تم چور ہو تم بدماش ہو تم کلاشن کوف کلچر لے خرائے ہو تم کو ٹکٹ نہیں ملے گا تم کو کوئی ووٹ نہیں دے گا لیڈران کا عمران خان کے ساتھ اظہار یک جہتی ڈیلی میں ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تفصیلات کے مطابق عمران خان سے اظہار یک جہتی کے لیے نکالی کی لیڈی میں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران عمران خان کا پیغام عام عوام تک پہنچانے کی بجائے اپنی پارٹی کے ہی دوسرے ساتھیوں پر الزامات اور کیچر اچھالنے میں مصروف رہے کبھی کوئی کسی کو چور کہتا تو کوئی کسی کو بدماش کوئی کہتا تم کلاشن کوف کلچر لے کر آئے ہو تو کوئی کہتا کہ تم تھانا کلچر کو پرموڈ کرتے ہو کسی نے پارٹی میں سابق ایم پی اے کو خوش آمدید کہا تو کسی نے ٹکٹ نہ ملنے کی دمکی دے دی کسی نے پوسٹ عمران خان کے افیشل پیج سے ڈیلیڈ ہونے پر الزام لگایا تو کسی نے اس کو ٹکٹ نہیں ملے گی بلکہ ٹکٹ مجھے ملے گی دعویٰ کر دیا کسی نے شانہ و شانہ چلنے کی بات کی تو کسی نے تضحیق امیز الفاظ کا استعمال کر کے عوام سے داد محصول کی اب دیکھیں عوام اور عمران خان کس کا ساتھ دیتے ہیں میں کس دے نہ جاما میں کنوں لیڈر آکھا پارٹی کے پرانے ورکر سوچ بچار کے بعد پر شانے کے عالم میں زندگی بسر کرنے پر مجبور تفصیلات کے مطابق حلقہ این ایک سو گیارہ میں بڑی تبدیلی تارک محمود باجوا جو کے سابق نون لیگی اور شہباز شریف کے قریبی ساتھی اور دو بار کے ایم پی ہونے کے ساتھ بعد پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے کی وجہ سے جہاں پر پی ٹی آئی حلقہ این ایک سو گیارہ میں کئی گروہ تھے اب وہاں پر گروہوں نے آپسکتلافات کو بلا کر یکجہ ہونا شروع کر دیا ہے لیکن تا حال کوئی بھی عام ورکرز کی بات سننے اور سمجھنے سے کاثر ہے کل تک جو ایک دوسرے کے خلاف بولتے تھے اب ایک ہی پلیٹ فارم پر نظر آنے لگے دو کارکنوں میں پریشانی بڑھنے لگی کہ وہ کس طرف جائیں اور کس موں سے جائیں کچھ کارکن ماضی میں تارک محبود باجوہ کو برا بلا کہتے تھے اب ان کے ساتھ شانہ بشانہ اور گرے ملتے نظر آ رہے ہیں لیکن بہت سارے کارکن تا حال اس فیصلے کو قبول کرنے سے کترہ بھی رہے ہیں اور شرما بھی رہے ہیں عشائیہ کے بعد انصاف یوت ونگ کا ملک آزم کے ساتھ الہا کھل کر انصاف یوت ونگ نے ملک آزم گروپ کی حمایت کر دی تفصیلات کے مطابق چند ہفتے قبل انصاف یوت ونگ جنہاں انکانہ صاحب کا کہنا تھا کہ ہمارا کوئی درہ نہیں اور ہم عمران خان کے سپاہی ہیں اب انہوں نے عشائیہ کے بعد اپنی محبت کا جکاو پارٹی کی بجائے ملک آزم کے ساتھ دکھانا شروع کر دیا ہے حال ہی میں ملک آزم نے یوت کے لیے متعدد پروگرام جلد شروع کرنے کا اعلان بھی کیا تھا انصاف یوت ونگ کے کئی ساتھی تارک محمود باجوہ کی طرف اور کئی ساتھی ملک آزم کی طرف اپنی محبتیں پر خیرتے ہوئے نظر آنے لگے انصاف یوت ونگ کا مستقبل کیا ہوگا یہ فیصلہ وقت ہی کرے گا اب ملے ہیں تم کو ٹکر کے لوگ اب تم کو پتا چلے گا کہ ٹکر کیا ہوتی ہے ندیم احمد رندہوہ کے طرف سے بخالفین پر تابر طور حملے تفصیلات کے مطابق تستشب ہونے والے ڈیلی میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر احمد ندیم احمد رندہوہ نے ڈیلی میں شریک شرکات سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب تم کو ملے ہیں حقیقی مینوں میں ٹکر کے لوگ ہم نے بیس سال پارٹی کے لیے دن رات محنت کی ہے جس کا سمر ہے کہ پارٹی میں چودہ تارک محمود باجوہ جیسے کامیاب سیاستدان نے شمولیت اختیار کی ہے درانے تقریر انہوں نے تارک محمود باجوہ کو پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے پر دیر آئے درست آئے کہتے ہوئے تہہ دل سے خوش آمدید کہا اور کہا کہ چودری سجاد احمد رندہوہ کی طرف سے بھی چودری تارک محمود باجوہ کو اپنی پارٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں موسیقی